السلام علیکم سٹوڈرز آج ہم ریپورٹ کے بارے میں تھوڑا سا ریوائز کریں گے اس لیکچر میں تاکہ آپ اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور جو جو کنفیوزنز ہیں وہ دور ہو جائیں تو اس لئے میں جو میں نے آپ کو نوٹس پہلے دیے چکی ہوں میں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ بھی میں دوبارہ جلی ڈاوٹ کر کے آپ کو سمجھا دیتی ہوں اور مزید بھی میں آپ کو کمپریہنسیف قسم کی ایک اور جسے کہتے ہیں کہ ایک اور فائل بھی میں آپ کو آج سنڈ کر دوں گی آپ کو پہلے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ریپورٹ اصل میں ہے کیا جیسے ہم اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو کسی ایشو کسی میٹر کے بارے میں ریپورٹ کرنے سے متعلق ہے یعنی کہ یہ ایک اگر کسی آفیشل کو کسی بھی پرسن کو جو کی کسی بڑے آفیشل کے نیچے ورک کر رہا ہے تو جو بڑا آفیشل ہے یا جو بڑے رینگ کا آفیسر ہے وہ اپنے سے نیچلے بندے کو ریپورٹ لکھنے کے لیے کہے گا اور جس ٹاپک پہ اسے ریپورٹ لکھنے کے لیے کہا جائے گا اسی ٹاپک پہ وہ ریپورٹ لکھے گا تو یہ ہمیشہ سے کیا ہوتی ہے یہ جس ٹاپک پہ ریپورٹ لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ انسان جو لور رینگ کا پرسن ہوتا ہے یا جو بھی انسان ہوتا ہے پرسن جو ریپورٹ لکھ رہا ہوتا ہے وہ پہلے ریسرچ کرتا ہے اور اس ریسرچ کی بنا پر وہ اپنی ریپورٹ پیش کرتا ہے تو کیونکہ یہ ایک آفیشل ڈاکیمنٹ ہے کیونکہ ایک آفیشلی ایک آفیسر کو سبمیٹ کروائی جاتی ہے ریپورٹ اور یہ پہلے سروے کیا جاتا ہے ریسرچ کی جاتی ہے اور ریسرچ کرنے کے بعد پھر ایک خاص سٹرکچر کے دہت ریپورٹ بنا کر اپنے آفیسر کو دے دی جاتی ہے تو کیونکہ یہ ایک آفیشل ڈاکیمنٹ ہے اس لیے اس کو ہم ایک خاص سٹرکچر میں لکھتے ہیں یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو کہ بہت ہی فرم قسم کی ایویڈنس کو البتہ سپورٹ نہیں کرتی لیکن ریسرچ پر بیس کرتی ہے یہ کسی بھی خاص مسئلے کو بیان کرنے کا نام ہے اور یہ خاص طور پر ایک افیشل ڈاکومنٹ میں ہوتی ہے تو ریپورٹ میں جو ہے کیا ہوتی ہے وہ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز بھی دی جاتی ہیں تاکہ جو پڑھنے والا ہے جو ہائی رہنگ آفیسر ہے اس کے بعد اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں ہوگا تو اگر وہ ریپورٹ ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز میں ڈیوائیڈ ہوئی ہوگی تو اس ریپورٹ کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اور جو ابھی آفیسر ہے وہ ایک نظر سے ہیڈنگز کو دیکھ کے اسے پتہ چل جائے گا کہ اس ریپورٹ میں کیا ہے ٹیکنیکل انفارمیشن which would clutter the body of the report is placed in the appendix تو کچھ وہ انفارمیشن جو کہ ہم باڈی میں نہیں رکھ سکتے اس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس سے بالکل اس سے ریلیٹیڈ اس سے اس کے مطابق نہیں ہوتی بلکہ اس سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے یا سپر فلویس ہوتی ہے یا ایکسٹرا کچھ انفارمیشن اگر کوئی پرسن دینا چاہتا ہے تو اس کو appendix میں رکھ دیتا ہے the structure of a report and the purpose and content of each section is given below اب ہمیں آپ کو اس کا structure بتانے والی ہوں کہ اس میں ایک structure کیا ہوتا ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے contents کیا ہوتے ہیں ہر section کے دیکھیں تو یہ سب سے پہلے title page ہوتا ہے جو جس میں report کا title بیان کیا جاتا ہے کہ اس title پر report لکھی گئی ہے بل فرض اگر کسی کو baggers کے بارے میں report کرنے کے لئے کہا گیا ہے تو title report کا title یہی ہوگا کہ report about the situation of baggers in the area of ڈیش سٹی جس بھی سٹی کا نام دیا جائے گا اب اس کا جو ہے جو پیش دینے والا ہے اس کا نام ہوگا name of the person submitting the report اس کا نام جو کہ submit کر رہا ہوگا اور اس کا نام بھی جس کو submit کی جا رہی ہوگی name of the person submitting the report and name of the person submitted to جس کو submit کی جارے گی اس کا بھی نام موجود ہوگا اور اس کا نام پہلے ہوگا اور اس کے بعد جو submit کر رہا ہوگا اس کا نام بھی موجود ہوگا اس کے بعد submission date جو بھی submission date ہوگی اس کو mention کیا جائے گا اگزیکٹیف سمری اب اس نے سب سے پہلے وہ کیا دے گا ایک سمال سمری اگزیکٹیف سمری دے گا سمری سے مراد کیا ہے کہ جو اس نے ریپورٹ بنائی ہے جو ریپورٹ لکھی ہے غیرہ وقت تین چار پیجز کی ہوگی تو تین چار پیجز میں وہ کیا کرے گا ان تین چار پیجز کو وہ دو یا تین پیراگراف میں یا ایک پیج میں جو ہے وہ ان ہیڈنگز کے تحت یا ان کانٹنٹس کے تحت وہ ارینج کر لے گا کیسے اوورویو آف سبجیکٹ کس ریپورٹ کا سبجیکٹ کیا ہے کس سبجیکٹ پہ ریپورٹ لکھی جاری ہے میتھرڈ آف انیلیسز کس کس طریقے سے اس نے ریپورٹ لکھنے کے لیے انیلیسز کیے ہیں ظاہر ہے وہ جب ریپورٹ لکھے گا کسی بھی چیز کے بارے میں تو وہ اس پر بہت زیادہ میتھرڈز یوز کرے گا اور اس کو انیلائز کرے گا کیا جو چیزیں اس کو ملی ہے کیا وہ آثنٹک ہے بھی صحیح کے نہیں کیا وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا جو بھی میتھرڈ آف اس کے انیلیسز ہوں گے وہ وہ کرے گا پھر اس کے بعد اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کی فائنڈنگز کیا ہیں کہ اگر بیگنگ پر ہے تو وہ فائنڈنگز اس کی یہ ہوگی کہ کچھ پرسنٹ اتنے پرسنٹ کچھ پرسنٹ لوگ ہیں جو پیشہ برانہ بیگرز ہیں کچھ پرسنٹ ایسے ہیں جو کہ صفیت پوش ہے لیکن مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں کچھ پرسن ایسے ہیں یا کچھ بچے ایسے ہیں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے اور وہ اس وجہ سے وہ بیگنگ پر مجبور ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پیشہ بنانا لوگ ہیں تو یہ اس کی فائنڈنگز آ جائیں گی اس کے بعد جو ہے ریکمنڈیشنز کہ وہ ریکمنڈ کیا کرتا ہے کہ اس جو میٹر ہے جو ایشو ہے جو مسئلہ آ رہا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے ٹیبل آف کنٹینٹس اب اس کے بعد جو ہے جب وہ ایک اگزیکٹیف سمری دے دے گا تو پھر وہ اپنی ڈیٹیل ریپورٹ کی پہلے ٹیبل آف کنٹینٹس لکھے گا کہ اس کے ایک ٹیبل بنائے گا اور اس میں تمام کنٹینٹس جو جو چیز جس جس پیج نمبر پر موجود ہوگی وہ اس کو دے گا لسٹ آف نمبرڈ سیکشنز ان ریپورٹ اینڈ دیر پیج نمبرز اس میں اس کے بعد وہ نمبرڈ سیکشنز ہوں گے ریپورٹ کے اور ان کے پیج نمبرز بھی ساتھ منشنز ہوں گے تاکہ اگر کوئی آفیسر اس ریپورٹ کی کا کوئی بھی سپیسیفک ہیڈنگ یا سپیسیفک انفارمیشن چاہتا ہو تو وہ کنٹینٹس میں سے ہی اس ہیڈنگ کو پڑھ لے اس کے بعد اس کا پیج نمبر پڑھ لے اور اسی پیج نمبر پر ڈریکٹ وہ جا کر اپنا جو بھی چیز وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لیں اس کے تین سیکشنز ہوتے ہیں انٹروڈکشن باڈی اینڈ کنکلویون انٹروڈکشن میں ٹرم آف ریفرنسز ہوں گے کن ریفرنسز کن کن طریقوں سے اس نے یہ انفارمیشن گیدر کی ہے اور یہ ریپورٹ لکی ہے اور اس کے بعد وہ ایک آؤٹلائن دے گا ریپورٹ کے سٹرکچر کی جو مین باڈی ہے اس کے سٹرکچر کی ایک آؤٹلائن دے گا انٹروڈکشن میں اس کے بعد مین باڈی آ جاتی ہے تو مین باڈی میں ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز کے تحت ہر قسم کے کانٹینٹ کو ہر سیکشن میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہوگا اور اس سیکشن کو اچھے طریقے سے ڈیل کیا گیا ہوگا اچھے طریقے سے ڈیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سب جو ہیڈنگ دی جائے گی اس میں اسی سے ریلیٹڈ باتیں لکھی جائے گی اور جو سب ہیڈنگ دی جائے گی وہ اسی ہیڈنگ سے ہی ریلیٹڈ ہوگی اور سارا کنٹینٹ اس ہیڈنگ سے اس پیسیفک ہیڈنگ سے ریلیٹڈ ہوگا تو جتنی بھی ہیڈنگز دی جائیں گی سارا میٹیریل اس کے مطابق دیا جائے گا تو وہ باڈی میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ اس نے کیا طریقہ کون سے میتھڈز یوز کیے ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے اور جو ریپورٹ کی فائنڈنگز ہیں اور جو دسکشن ہے فائنڈنگز پر وہ بھی اس تھیری کے لائٹ میں ان کے جو بھی اس نے تھیری بیان کیا یہ جو بھی ریپورٹ کا ٹائٹل ہے جو بھی ایشو ہے اس کے مطابق وہ اپنی فائنڈنگز کو بیان کرے گا اور کنکلوین ہمارے پاس یہ ہوگا کہ سریٹس دہ میجر انفرنسز میجر کنکلوینز بتائیں گا کہ کیا جو کہ اس نے پوری ڈسکشن میں اپنی باڈی میں جتنی بھی ڈسکشن کی ہے اس سے جو بھی ڈروا کیا گیا ہے وہ کیسے ہوگا میکس ریکمینڈیشن اور یہ ریکمینڈیشن بھی بتائے گا کہ وہ کیا ریکمینڈ کرتا ہے کہ اگر بیگنگ کو ختم کرنا ہے تو کس طرح سے بیگنگ کو ختم کیا جائے کیا بیگرز کے لیے کوئی سرائے بنا دیے جائیں کچھ ایسے ریسٹنگ پلیسز بنا دیا جہاں پر وہ مانگے نہیں بلکہ جو لوگ دینا چاہتے ہیں خرات دینا چاہتے ہیں ان کو وہی پہ پہنچ جائے یا پھر جو پیشا ورانہ بیگرز ہیں ان کو کرب کیا جائے ان کو صدا دی جائے اور پیشا ورانہ جو بیگرز ہیں جو کہ مانگتے ہیں اور مانگ کر اپنے ہیڈ کو دے دیتے ہیں جنہوں نے جال труا بچھایا ہوتا ہے اور ایک ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں اس نظام کیا جائے تو اس پر راپورٹ کرنے والد کرنے اب اس نےاں کیا کیا کیسے جو بھی ممیٹر ہے اس کو کس طرحا سے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ریفرنس لیچ سٹھا جاتی ہے کہ اس نے کون کون سے ریفرنسز یوز کیے ہیں کہاں کہاں سے میٹیریل لیا ہے کس کس طرح سے اس نے ریسرچ کی ہے اور اس کس کس طرح سے اس نے ریپورٹ لکھا ہے کہاں کہاں سے اس نے انفارمیشن لی ہے اور جس جگہ سے اس نے انفارمیشن لی ہے اس کا وہ ریفرنس بیان کرے گا اپینڈکس میں انفارمیشن وچ سپورٹس دا انیلیسز جو انیلیسز کو تو سپورٹ کرتی ہے لیکن ایکسپلینیشن میں اسنشل نہیں ہے وہ اپینڈکس میں لکھ دی جائے گی تو ٹائپس آف ریپورٹس کیا ہیں جی مین کٹیگری ہیں ریپورٹس کی انفارمل اور فارمل ریپورٹس ہیں اور ان کو ہم مزید ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں انفارمیشنل ریپورٹس اور انیلیٹیکل ریپورٹس میں ابھی میں اس سیکشن کو یہی پہ کنکلوٹ کر رہی ہوں اور میں آپ کو ٹائپس آف ریپورٹس میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل میں نہیں کروائیں ابھی آپ اس چیزوں کو سمجھ لیں انشاءاللہ میٹ کے بعد ہم ٹائپس آف ریپورٹس بھی پڑھیں گے اب میں آپ کو اس میں اس فائل میں آپ کو میں یہ بتا دیتی ہوں کہ ریپورٹ کیا ہے ریپورٹ کی اصل میں ڈیفینیشن کیا ہے ریپورٹ رائٹنگ کیسے ہوتی ہے اور ریپورٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہے یہ اس میں ایک ریپورٹ میں کون کون سی خوبیاں ہونے چاہیے ہیں تو ریپورٹ کیا ہے؟ ریپورٹ is a specific form of writing ایک خاص طرح کی writing ہے that is organized around concisely identifying and examining issues جو کہ organized ہوتی ہے جو کہ بنائی جاتی ہے بہت ہی concise طریقے سے بہت ہی اچھے طریقے سے identifying identify کرتے ہوئے and examining issues اور issues کو examine کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے events events کو are findings یا پھر وہ findings that have happened in a physical sense جو کہ ایک جسمانی طور پر جو واقعات ہو چکے ہیں جو کہ معاشرے میں ہو چکے ہیں ان کے بارے میں جو ہے وہ organized form ہوتی form of writing ہے such as events that have occurred within an organization ایسے events جو کہ کسی organization میں occur ہو چکے ہیں یا society میں ہو چکے ہیں are findings from a research investigation یا پھر اگر آپ نے کو research کی ہے اور اس کو investigate کیا ہے آپ نے خوج لگائی ہے اور اس کے بارے میں research کی ہے تو اس کی جو findings ہیں اس کے بارے میں بھی report جو ہے وہ کیا ہے ایک specific form of writing ہے تو جی report writing کیا ہے report writing is a formal style of writing elaborately on a topic report writing اصل میں ایک formal style ہے of writing elaborately کسی بھی چیز کو بہت زیادہ کھول کر بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھنے کے بارے میں on a topic کسی بھی topic پر the tone of a report is always formal ٹھیک ہے جی اس کی tone ہمیشہ کیا ہوتی ہے formal ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ report ایک formal document ہے اس کو ہم عام روٹین میں نہیں لکھ سیں جیسے short story ہے ایسے بھی آپ کوئی بھی writer بیٹھ کے لکھ سکتا ہے یہ official ہی لکھے گا اور جس کو کہا جائے گا وہ ہی لکھے گا ہر انسان یا ہر writer ایسے خانفہ میں report لکھنے نہیں بیٹھ جائے for example report writing about a school event report writing about a business case کسی بھی business case کے بارے میں report writing یا پھر کسی school event کے بارے میں report writing characteristics of report complete and compact document report جو ہوتی ہے وہ ایک مکمل اور بہتی جامعہ قسم کا document ہوتا ہے report is a complete and compact written document giving updated information about a specific problem یہ کسی نہ کسی problem سے related ہوگی یہ کبھی کسی نہ کسی issue سے کسی نہ کسی event سے کسی نہ کسی problem سے related ہوگی تو وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ complete اور بلکل مکمل اور ایک بہتی جامعہ writing ہے یا written document ہے جو کہ ہمیں update کرتا ہے یا ہمیں updated information دیتا ہے کسی بھی specific کسی بھی خاص problem کسی بھی خاص مسئلے کسی بھی خاص issue یا کسی بھی خاص event کے بارے میں systematic presentation of facts report is a systematic presentation of facts report is a systematic presentation of facts figures, conclusions and recommendations یہ ایک systematic presentation ہے presentation ہے کس کے بارے میں facts کے بارے میں کیا کیا حقائق ہیں figures کیا کیا figures پائی جاتی ہیں conclusions کیا اس کے conclusion ہو سکتے ہیں and recommendations اور اس کے بارے میں کیا کیا recommendations ہو سکتی ہیں recommendation سے مراد جو آپ کی views ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کے بہتر کرنے کے لیے کیا کیا کام یا کیا کیا steps اٹھائے جا سکتے ہیں وہ آپ کی recommendations ہوگی report writers closely study the problem under investigation and prepare a report after analyzing all relevant information regarding the problem report writers جو ہیں وہ بہت زیادہ closely study کرتے ہیں problem کو under investigation اور ایک بہت زیادہ گہری قسم کی investigation کرتے ہیں and prepare a report اور ایک report prepare کرتے ہیں after analyzing all relevant information تمام اس سے relevant جو بھی information ہوتی ہے اس کو analyze کرنے کے پاس regarding the problem جو کہ اس problem سے related ہوتی ہیں report is supported by facts and evidence اور report ریپورٹ کو کسے سپورٹ کیا جاتا ہے facts اور evidence facts بھی بیان کیا جاتے ہیں اور اس کے بارے میں گواہیاں بھی دی جاتی ہیں کوئی بھی چیز evidence کے بغیر نہیں دی جا سکتی there is no scope for imagination in a report report میں personal prejudice personal bias imagination یا کسی قسم کی آپ اپنی ذاتی بات کر ہی نہیں سکتے which is basically factual document کیونکہ یہ report جو ہے وہ کیا ہے اصل میں ایک factual document ہوتا ہے facts پر مبنی ایک document ہوتا ہے prepared in writing reports are usually in writing reports ہمیشہ کیا ہوتی ہیں writing میں ہوتی ہیں writing reports are useful for reference purpose کیونکہ writing والا کی جو reports ہیں وہ کس کے لئے useful ہوتی ہیں reference purposes کے لئے بہت زیادہ helpful ثابت ہوتی ہیں it serves as a complete compact and self-explanatory document over a long period یہ ایک مکمل بہتی جامعہ اور self-explanatory یعنی کہ یہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے والی ہوتی ہیں یہ ایک ایسا document ہے جو اپنے آپ کو مکمل طور پر explain کرتا ہے over a long period long period تک ظاہر ہے جب ایک research ہوتی ہے تو وہ research کو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں کچھ time لیا جاتا ہے oral reporting جو کی information بھی دیتا ہے اور guidance بھی دیتا ہے to the management management کو while framing future policies اور یہ اسی management کو ایک ایسی guidance دیتا ہے کہ جسے وہ future policies کو frame کر لیتی ہیں بناتی ہیں it facilitates planning and decision making اور یہ planning اور decision making کو facilitate کرتی ہے reports are also useful for solving problems faced by a business enterprise reports جو ہیں وہ کسی business enterprise میں بھی problems کو سال کرنے میں بہت useful ثابت ہوتی ہیں self explanatory ریپورٹ جو ہے وہ comprehensive document ہے and covers all aspects of the subject matter of study اور جو study سے ایک سبجیک matter ہے جو مواد ہے اس کے تمام پہلوں کو cover کرتی ہیں it is self explanatory and complete document by itself جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ self explanatory ہوتی ہے اپنے آپ میں ہی ایک explanation ہوتی ہے اور ایک مکمل document ہوتی ہے ایک سیدہ tool of internal communication یہ ایک internal communication کی tool کے طور پر use ہوتی ہے report is an effective tool of communication between top executives and subordinates staff working in an organization report it provides feedback to implies یہ implies کو feedback دیتی ہے and to executives for decision making اور جو executive جو policy makers ہوتے ہیں اور policy بنانے والے ہوتے ہیں ان کو ان کے لئے بھی جو ہے وہ helpful ثابت ہوتی ہے اور feedback دیتی ہے reports are generally submitted to higher authorities reports زیادتر higher authorities کو submit کی جاتی ہیں it is an example of upward communication اور یہ ایک upward communication کی example ہے similarly reports are also sent by company executives to lower level of management یہ بھی ہو سکتا ہے کہ reports جو ہیں وہ company executive کے ذریعے lower levels of management کو بھیجی جائیں بھیجھتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ company executives ہوتے ہیں وہ بھی sometimes کچھ ایسی reports بناتے ہیں اور reports اپنی management کو بھیجھتے ہیں تاکہ اس کے مطابق management کر سکے this is treated as downward communication اس کو downward communication کہتے ہیں پہلے upward communication تھی جب lower rank staff جو ہے وہ upper rank staff کو report دے گا تو upward communication ہوگی اور جب ایک انسان جو high official ہوگا وہ report دے گا management کو یا اپنے lower rank کو تو وہ downward communication ہوگا in addition reports are also sent to shareholders reports جو ہیں وہ shareholders کو بھیج جاتی ہیں and others connected with the company اور دوسرے لوگ جو company سے connected ہوتے ان کو بھی دی جاتی ہیں it may be pointed out that report writing preparation acts as broken off any system of communication تو یہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہے back bone کسی بھی system of communication کی back bone یا کمر ہوتی ہیں جس پر سارا بوجھ ہوتا ہے acts as permanent record a record serve as permanent record relating to certain business matters it is useful for future reference and guidance یہ ایک permanent record حصہ بن جاتی ہے اور یہ future reference اور guidance کے لیے helpful ثابت ہوتی ہیں time consuming and costly activity یہ time لینے والی activity بھی ہے اور بہت ہی costly activity بھی ہے بہت زیادہ یہ جو ہے اس پہ خرچہ بھی آتا ہے report writing is a time consuming lengthy and costly recommendation جب کوئی report لکھی جاتی ہے تو پہلے کیا کیا جاتا ہے facts کو collect کیا جاتا ہے تو facts ایک کمرے میں بیٹھ کے تو collect نہیں ہو جاتے دہائر ہے معاشرے میں یا جو بھی کمپنی ہے تو اس company میں وہ انسان report بنانے والا move کرے گا جوا کر دیکھے گا مشاہدہ کرے گا research کرے گا لوگوں سے پوچھ کچ کرے گا پھر وہ facts کٹھے کرے گا facts کٹھے کرنے کے بعد وہ اپنی جو ہے وہ اس کو analyze کرے گا analyze کرنے کے بعد وہ ایک conclusion دے گا اور پھر اس کے بعد recommendations بنائے گا تو یہ ہماری کیا ہو گئی آج کی ہمارا lecture report کمپنی ہے اس میں بھی reports دی جا سکتی ہیں اگر کوئی social management ہے کوئی اور society میں سے کچھ problems یا issues کو سمجھنا چاہتا ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے اس کے لئے policy بنانا چاہتا ہے اگر کوئی ادارہ ہے اس میں کوئی مسئلہ پائشہ آرہ ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے کہ آیا یہ مسئلہ ہماری community میں یا ہمارے جو company ہے اس میں پائی بھی جا رہا ہے یا اس کو اگزاجریٹ کیا جا رہا ہے یا اس کو اچھا منصفانہ طور پر نہیں بیان کیا جا رہا یا کچھ لوگ اس مسئلے کو خامخواہ میں اچھال رہے ہیں تو کیا جاتا ہے اور جس چیز کی بھی سمجھ نہیں آرہی وہ آپ بتا دیں تاکہ میں اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دوں اللہ حافظ